بہت سارے لوگوں کو رب سے آزمائی جانے پہ بہت گلہ رہتا ہے میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ آزمایا جانا کس کو کہتے ہیں جانتے ہو وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اس کو پھر اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے کبھی جو شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی مشکل میں کیوں ڈالتا ہے تو ہمیشہ اس کو یہ جواب دینا کہ بھلا جس سے محبت ہو ہم اسی کو تو کسی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا بلندی پہ ہر کسی کو پہنچا دے گا وہ بینا کسی مشکل کے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس رب کو بھی تم سے محبت ہے تو کیا وہ ہر کسی کو جنت کے دروازے پہ لے جائے سب ہی کو ایک جیسا کر دے آزمایا تو وہی جائے گا جس میں وہ یہ قابلیت دیکھے گا اس رب نے تم میں جنت تک جانے کی قابلیت دیکھی ہے اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہ دیکھی ہے پھر بھلا وہ کیسے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے اگلا درجہ دے دے ایمان کا جنت کا اور اپنی محبت کا اور اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو پھر گھبرانا مت مشکلوں پر کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا دل کی اس تنگی کو آنسوں میں بہا دینا پریشانیوں اور مشکلوں کو دعا میں ڈھال دینا اور رب سے صرف سبر مانگنا کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی سبر ہی کی ہوتی ہے اور سبر کا سلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا